چاروں طرف کوہرام ہی کوہرام مچ گیا ہے جس طریقے سے سنجاز سنگھ کو گرافتار کیا گیا ہے اس کو لے کر آم آدمی پارٹی کے لوگوں نے چاروں طرف کوہرام مچانا سرو کر دیا گیا ہے سب سے پہرے لکھناؤں میں مچا ہے کوہرام اس کے بعد جس طریقے سے گرافتاریاں لے گئی ہے پولیس ٹانگ کر کے اجاز سنگھ کو اس کو لے کر کوہرام پوری طریقے سے جانتہ مچانے والی ہے ابھی پوری کا پورا قائص لگایا جا رہا ہے کہ پورے بھارت میں کوہرام مچ جائے گا جس طریقے سے سنجاز سنگھ کو گرافتار کیا گیا ہے ایڈی کا طرف سے اور بتایا جا رہا ہے کہ سنجاز سنگھ کو جب تک نہیں چھوڑا جائے گا پورا کا پورا کوہرام مچا کر رکھ دیں گے تو دیکھنے والی بات ہے کہ بھارت سرکار کو پوری طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو لے کر سب سے پہلے موڈی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ موڈی نے یہ کام کروایا ہے پوری پوری یہاں تک کہ کیزریوال نے بھی سنجاز سنگھ سے ملنے جا رہا تھے وہ راستے میں انہوں نے بھی کچھ کہا ہے تو اس کو لے کر سارے چرد طرح یہ کیسے لگایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے انہیں گھیرا گیا اور انہیں اٹھایا گیا جبرن اور انہیں گاڑی میں بٹھا کر جبرن لگایا جا رہا تھا اور ان کو پوری طریقے سے جیل کر آیا گیا اس کو لے کر سارے چردہ پر یہی سوال نکل کر آ رہا ہے کہ اب کی بار موڈی کو نہیں چھوڑا ہے اس کے بعد موڈی پر پورا دھوا بول کر انہیں ہٹا دینا ہے تو دیکھنے والی باتیں کہ سنجاز سنگھ کی گرفتاری پر یہی سوال نکل کر آ رہا ہے کہ پوری پوری اب کی بار بھارت سارکار دھوست ہو جائے گی تو آپ کو کیا کہنا ہے اس کے بارے میں نیچے کونڈ لوکس میں ہمیں ضرور بتائے ہو چاہوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر سکتے ہیں